السلام علیکم ناظرین آج کی سیڈیو میں ہم بات کریں گے ایکانومیسٹ انٹیلیجنس یونیورسٹ ڈیموکرسی انڈیکس کے حوالے سے یہ ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے اور اس رپورٹ میں پوری دنیا کے تقریباً 167 ممالک کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور اس میں ڈیموکرسی کا ایک انڈیکس چاری کیا گیا ہے اور اس انڈیکس کے مطابق پاکستان کو 4.25 نمبر ملے ہیں دس میں سے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو نمبر ہے پاکستان کے یہ پچھلے ادوار کے مقابلے میں ڈیکریز ہوئے ہیں کم ہوئے ہیں اور پاکستان کو ایک ہائیبرڈ ریجیم کے طور پہ مانا گیا ہے یا جانا گیا ہے اس ڈیموکرسی انڈیکس میں تو اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے ٹی وی پہ بھی ایک دو جگہ پہ جا کے اس کے حوالے سے مجھ سے پوچھا گیا ہے تو میں نے بات کی لیکن اب میں نے جب وہاں پہ بات ہوئی تو اس کے بعد مجھے لگا کہ شاید مجھے ایک اپنا ایک وی لاغ بھی اس کے بارے میں بنانا چاہیے تاکہ ایک کمپلیٹ پکچر رکھ سکوں اپنے ویورز کے سامنے کہ یہ ہائیبرڈ ریجیم ہوتی کیا ہے اور اس سے کیا ہوگا اور یہ پاکستان کے نمبر اگر کم آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں اور کہاں پہ ایمبرومنٹ کی گنجائش ہے شارٹ ویڈیو ہوگی لمبی ویڈیو نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ ہائیبرڈ ریجیم کے بارے میں دیکھئے گا کہ ہائیبرڈ ریجیم کسے کہتے ہیں ہائیبرڈ ریجیم کی اقتام جو ہے یہ کوڑ وار ایرا کے اندر کوئن کی گئی تھی اور اس میں جو سوویٹ یونین سے ممالک آزاد ہوئے تھے اور جو کہ پھر آگے ان کے اندر ڈیموکرسیز اسٹیبلش ہو گئی تھی تو اس کو ہائیبرڈ ریجیم کہا گیا تھا اور اس میں مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو سیویلین حکومت ہوتی ہے اس کے پیٹ پیچھے کچھ ادارے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پولیٹیکل اپننٹس کو اس سیویلین حکومت کے پولیٹیکل اپننٹس کو اپریس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان اداروں کی مدد سے وہ حکومت چل رہی ہوتی ہے اس کو ہائیبرڈ ریجیم کہتے ہیں اب اگر پاکستان میں بات کی جائے تو پاکستان میں کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اپننٹس کو دبانے کیلئے جوڈیشری کا استعمال ہو رہا ہے نیپ کا استعمال ہو رہا ہے اور پھر ان تمام اداروں کے پیچھے جو ہے وہ ایک ملٹری کھڑی ہوئی ہے تو ہائیبرڈ ریجیم کی انہوں نے وہ دیفنیشن پاکستان کے اندر اگر آپ عام لوگوں سے بات کرے تو پاکستان کے اندر عام لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک سائٹ پر سیویلین ہے دوسرے سائٹ پر ملٹری اور ان دونوں کے کمبینیشن سے ہائیبرڈ ریجیم بنتی ہے لیکن اوریجنلی جب آپ دیکھیں اس ریپورٹ کے اندر تو ہائیبرڈ ریجیم کا مطلب انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کے سیویلین حکومت اپنے اداروں کی مدد سے یا کچھ اداروں کی مدد سے اپنے اپننٹس کو جب دباتی ہے تو اس کو ہائیبرڈ ریجیم کہا جاتا ہے تو کولڈ وار ایرہ میں جب یہ بات ہوئی تھی تو کچھ اس کے جو پروپننٹس تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو اچھی بات ہے یہ ایک transition ہے یہاں پہ پوری طرح اٹوکریٹک ریجیمز تھی اب وہ اٹوکریٹک ریجیم سے نکل کے وہ ایک دیموکریسی لبرل دیموکریسی کی طرف جا رہی ہے یہ بات تو اس میں بیچ والا جو ٹائم ہے یہ transition اس میں ہائیبرڈ ہے نہ پوری طرح اٹوکریٹک ہے نہ پوری طرح دیموکریٹک ہے لیکن ایک ہائیبرڈ ریجیم کے طور پر آگے جاری ہے اور بعد میں یہ لبرل دیموکریسی میں ایک انورٹ ہو جائے گی اس کے کچھ ناقدین آئے ناقدین نے کہا کہ نہیں جی اس کو آپ positively بالکل ہی مت دیکھیں یہ بزاتے خود ایک غلط بات ہے کہ ہائیبرڈ ریجیم ہے یہاں پہ ایک لبرل دیموکریسی right from day one ہونی چاہیے تھی یہ اس زمانے کی discussion تھی political scientists جو تھے وہ اس debate میں اس زمانے میں involved تھے اب پاکستان کے حوالے سے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس بات کو بڑی تواتر کے ساتھ دھورائے جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہائیبرڈ ریجیم ہے اب اس ہائیبرڈ ریجیم کو پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں اور جس طرح اس report کے اندر کہا گیا ہے تو اس سے پھر ہم پھر دو سوالہ ذہن میں جنم دیتے ہیں اس سے کہ اگر پاکستان کے اندر ہائیبرڈ ریجیم ہے اور یہ جو ادارے ہیں جو کس جوڈیشری ہو گئی یا نیب ہو گئی جو کہ سیویلین حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے political opponents کو oppress کر رہی ہے اور ان اداروں کے پیچھے اب آرمی کھڑی ہے تو پھر اس میں یہ بات پوچھنے والی ہے کہ اگر آرمی ان اداروں کے پیچھے کھڑی ہے تو پھر جو پشاور ہائی کورٹ کے جو جسٹس تھے جن کا بعد میں انتقال ہو گیا جسٹس وقار سیٹ صاحب انہوں نے پرویز مشرف کے حوالے سے جو غداری کا مقدمہ تھا اس میں اتنے سخت ریمارکس کی ہو دیئے تھے کہ ان کو پانسی دی جائے اور اگر ان کی پہلے ہو چکی ہو پانسی دی لگنے سے پہلے تو پھر ان کی لاش کو لاکے ڈی چوک میں لٹکایا جائے تو اگر ملٹری پیچھے کھڑی ہوتی ان اداروں کے تو یہ ادارے اس طرح کے ریمارکس یہاں سے نہ نکلتے پھر دوسری بات جو دوسرا اہم سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر ملٹری ان کے پیچھے ان اداروں عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے تو پھر عدلیہ میں دوہزار انیس میں جب جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کے ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو اس کو آصف سید خان خوصہ جو اس وقت کے ایچی جسٹس تھے انہوں نے اس کو کیسے اٹھایا اور اس کے وہ تین دن کی جو ادھر ڈیبیٹ ہوئی سپریم کورٹ کے اندر اور ایک ایک منٹ کو ریپورٹرز نے اس کے ریپورٹ کیا جس طرح سے بیشنگ ہوئی اس میں اور پھر سیویلین حکومت کو مجبور کیا گیا کہ اب اس کے لئے ایک لاو میکنگ کی جائے ایک پروسیجر بنایا جائے کہ آرمی چیف کو جب ایکسٹینشن ملے گی تو وہ کیسے ملے گی کس قانون کے تحت ملے گی اور کتنی ملے گی یہ تمام افز این بٹس چوتے وہ پھر ایک ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ آیا اور وہ تو اگر یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ ملیٹری ان کے پیچھے کھڑی ہے اداروں کے پیچھے اور یہ ادارے پھر پولیٹیکل آکوننٹس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان دو جو انسیڈنس میں نے کوٹ کیے ہیں یہاں پہ یہ جو ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس کی یہ جو ازمشن ہے یہ تھوڑی سی مجھے یہاں پہ فلوڈ نظر آ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسی ڈیموکریسی انڈیکس کی ریپورٹ کے اندر ہندوستان کی حکومت ہندوستان میں اور امریکہ میں فلوڈ ڈیموکریسیز بتائی گئی ہیں کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی بھی فلوڈ ہے اور امریکہ کی ڈیموکریسی بھی فلوڈ ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی کو فلوڈ اس لیے بتایا گیا کہ وہاں پہ جو پچھلے دوہزار انیس میں سیٹیزن ایمنمنٹ ایکٹ آیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایٹس ای فلوڈ ڈیموکریسی اور امریکہ کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایجیٹیشن ہو رہی ہے اور وہ مارچ فور ٹرمپ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں چلی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایدھر ٹرمپ ایرہ میں بھی ایک فلوڈ ڈیموکریسی امریکہ کے اندر جو ہے وہ چلی تو ان کو انہوں نے فلوڈ ڈیموکریسی کا نام دیا ہے پاکستان کو انہوں نے ہائیبرڈ ریجیم کا نام دیا تو یہاں پہ یہ بات میرا خیال ہے کلیر ہو جاتی ہے اب آتے ہیں پاکستان کے نمبر کہاں پہ کم ہوئے پاکستان کے نمبر کیسے انکریز ہو رہے تھے یا کتنے ڈیکریز ہوئے پاکستان کے نمبر ٹھیک ہے تو اس میں جب انہوں نے بات کی ہے پاکستان کی رینکنگ کے حوالے سے تو پاکستان کی جو رینکنگ آئی ہے جہاں پہ سب سے کم رینکنگ پاکستان کی آئی ہے وہ ہے پولٹیکل کلچر کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر جو پولٹیکل کلچر ہے وہ پولٹیکل کلچر پاکستان کا ایسا ہے کہ اس میں پاکستان نے کچھ دو اشاریہ سامتنگ پوائنٹس اٹھائے ہیں میں ذرا اس کو تھوڑا سا اپنی نظر کے سامنے لیاؤں تا تو اس پہ میں مزید بات کرنے کی اچھی پوزیشن میں آ جاؤں گا تو پاکستان کے اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے پولٹیکل کلچر یہاں پہ جو ہے وہ اس کے پوائنٹس جو ہے وہ تھوڑے سے اس وقت مجھ سے مس ہو رہا ہے لیکن بیارال جو رفلی مجھے یاد ہے پولٹیکل پارٹسپیشن کے 2.22 ہیں اس کے اور پولٹیکل کلچر کے 2.5 ہیں پاکستان کا سکور ٹھیک ہے پھر اس طرح الیکٹوریل پروسس اور پلوریلزم میں پاکستان کا 6 اشاریہ سے فرارٹسکور ہے اور پھر جو فنکشننگ آف دی گورنمنٹ ہے وہ 5 اشاریہ سے 7 ایک ہے اور سیول لیبرٹیز جو ہے وہ 4 اشاریہ 7 ایک ہے اب اگر اس میں آپ دیکھیں تو فنکشننگ آف دی گورنمنٹ جو ہے 5 اشاریہ 7 ایک ہے اس کو مزید انپرووڈ کیا جا سکتا ہے اگر حکومت انفلیشن پہ قابو پانے کے لیے یہ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کو قابو کرے اور اس قسم کی چیزوں پہ توجہ دے جہاں سے عوام کو ریلیف ملے تو یہ فنکشنگ آف دی گورنمنٹ مزید بھی ایمپرووڈ ہو سکتی ہے اور اس میں اگلے سال ہم ایمپروومنٹ دیکھ سکتے ہیں پھر پولٹیکل پارٹسپیشن جو ہے عوام کا اس پروسس کے اوپر اعتماد کوئی بھی پروسس ملک کے اندر پولٹیکل چلتا ہے اس اعتماد کو بحال کرنا ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے وہ چاہے سٹنگ گورنمنٹ ہے چاہے سٹنگ یا اپوزیشن ہے ان سیاستدانوں کا کام ہے عوام کے اس اعتماد کو بحال کرنا تاکہ پولٹیکل پارٹسپیشن عوام کرے وہ اپنی رائے کا اظہار کرے عوام الوفنس نہ فیل کرے پولٹیکل کلچر ہمارے ملک میں بڑا نیگٹیو جا رہا ہے جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بلکل ٹھیک ہیں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ بلکل غلط ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ دھان لی کی ہے وہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا وہ ہم موجودہ حکومت کو بھی موجودہ دور میں بھی دیکھ رہے ہیں چیک ہے تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے پاکستان کے اندر اس کو بھی امپروف کیا جا سکتا ہے ایسا الیکٹورل پروسس کو لے کے آئے ایسا پولٹیکل کلچر ملک کے اندر پروموٹ کیا جائے جس میں کہ جب کوئی ہارتا ہے تو وہ اپنی ہار مانے اور جب کوئی جیتا ہے تو وہ اس کی جیت کو کسی بھی انداز سے بیک کیا جا سکے اس پولٹیکل کلچر کو پاکستان کے اندر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے اور اس میں اہم کردار ہماری پولٹیکل پارٹیز ہی ادا کریں گی اگر ہماری پولٹیکل پارٹیز اپنے ویسٹڈ انٹرس سے اوپر جا کے سوچیں اس پولٹیکل کلچر کو پھر پروموٹ کیا جا سکتا ہے تو ناظرین یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ ڈیموکرسی انڈیکس کے حوالے سے تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں کیونکہ یہ ایک چیز آئی تھی کچھ عرصہ پہلے کچھ دن یا ہفتے پہلے اور یہ میڈیا چینلز اس پر بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا اس پر ایک کمپریہنسیو قسم کے ایک شارٹ قسم کی ٹاک آپ کے ساتھ کرلوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات ہوگی تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ